کہ چانک آپ کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پہ آ جاتی ہے اور اس کی جانب دیکھنے لگ جاتے ہیں اس نے کہا کہ آپ کو حیاء نہیں آتی آپ میری طرف کیا دیکھ رہے ہیں حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ امیر ترین خاندان سے تعلق رکھتے تھے بصرا کے بزار کے اندر لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے ایک دن بصرا کے بزار میں لوگوں کو راشن تقسیم کر رہے تھے کہ چانک آپ کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پہ آ جاتی ہے اور اس کی جانب دیکھنے لگ جاتے ہیں اس نے کہا کہ آپ کو حیاء نہیں آتی آپ میری طرف کیا دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تیری آنکھوں کا دیوانہ ہو گیا اس نے کہا کہ یہیں پہ رکو شاید تمہارا مقصد پورا ہو جائے وہ عورت وہاں سے چلی جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد کچھ وقت گزرتا ہے تو اس کی خادمہ آتی ہے اس کے ہاتھ کے اندر ایک ٹری ہے اور اوپر کپڑا ہے کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ نیچے دو آنکھیں پڑی ہوئی ہیں اور ساتھ ایک پرچی پہ لکھا ہوا ہے میں ان آنکھوں کو رکھنے ہی نہیں چاہتی جن کی وجہ سے ایک بند مومن فتنے میں آ جائے کہتے ہیں میں نے اپنی داری کو پکڑا اور زاروں کی تار رونے لگا میں نے کہا حسن بسری تو اس عورت سے بھی گیا گزرا ہے اس کے دل کے اندر اتنا خوف خدا کہ اس نے تیری خاطر اپنی آنکھیں وار دی کہتے ہیں میں گھر آیا ساری رات مسلے پہ گزار دی میں رو رو کے اپنے رب سے معافی مانگتا رہا جب صبح ہوتی ہے میں نے دل میں خیال کیا جس نے میری خاطر آنکھیں وار دی میں اسے بھی تو معافی مانگ لوں جب اس کے اڈریس پہ پہنچا تو مجھے خبر ملتی ہے کہ اس کا تو انتقال ہو چکا ہے کہتے ہیں کہ اس عمل نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا پھر یہی حسن بسری وقت کے امام بنتے ہیں اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے اللہ ہمیں بھی اپنا خوف عطا کرے اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے عدل کریں تے تھر تھر کم بن اچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخش جامن مہمی مو کالے اللہ ہم سنی عزا محمد وعال محمد اللہ ہم سنی